تو نظم کا معنی ہے کہ کسی چیز کو کسی لڑی کے اندر پڑھو دینا اور یہاں پر بھی نظم اسی لیے بولا جاتا ہے کہ مختلف اظہان کے لوگوں کو مختلف شخصیات کو مختلف خواہشات رکھنے والے لوگوں کو ایک سوچ ایک فکر کے مطابق ایک ہی لڑی میں پڑھو دیا جاتا ہے اسی وجہ سے اس کو تنظیم کرا جاتا ہے مختلف ذہنوں کے مختلف سوچوں کے مختلف فکروں کے لوگوں کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر کے ان کی سوچ کو ایک کر کے ایک ہی لڑی میں پڑھو دیا جاتا ہے اسی وجہ سے ان کو تنظیم کہا جاتا ہے تنظیم کیا کہا جاتا ہے تنظیم اب اس میں چلتے چلتے ایک بات اور بھی سمجھ رہے ہیں دو نفذ عام طور پر بلکہ تین نفذ بولے جاتے ہیں ایک تحریک دوسرے نمبر پر تنظیم اور تیسرے نمبر پر جماعت عام طور پر اگر اردو محاورے میں دیکھا جائے تو یہ ہم مانا انفاظ ہیں دینوں لیکن اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پہلے جو دو نفذ ہیں ان کے اندر کافی اچھا خاصا فرق نظر آتا ہے تحریک حرکت سے ہے اور حرکت کا مانا ہوتا ہے حرکت دینا کسی چیز کو اور انسان جب کسی تحریک کے ساتھ جھوٹا ہے تو عام طور میں جو تحریک کا مزاج ہوتا ہے اس کے اندر بہا ہوتا ہے وہ جس طرف چھتی جاتی ہے آگے بڑھتی جاتی ہے وہ اپنے بہاؤں میں حجیز کو بہا کر لے جاتی ہے اس کے ساتھا سی مثال آپ سلاب کی ضرورت میں بھی سمجھ سکتے ہیں ابھی قریب بزشتہ سال بھی اور اس سال بھی ہمارے بطر عزیز میں سلاب آیا تو جب سلاب آتا ہے تو وہ نہیں جیتا کون سا مکان پھکا ہے کون سا مکان کچھا ہے اس کا پانی ہر ہر گھر میں ہر بستی میں ہر کھیت میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنا رستہ خود بناتا جلا جاتا ہے تحریک کی قیدیت بھی ایسی ہوتی ہے وہ نظریات کے پرچار کے لیے میسن کو ایک میسن کے پھیلاؤ کے لیے اور اپنے نظریات کو عوام ناز کے دل و دماغ پر مسلط کرنے کے لیے ایک حفوہ بناتی ہے اور وہ حفوہ ایسے بناتی ہے کہ پھر وہ گردش کرتا چلا جاتا ہے جہاں سے تحریکی لوگ بزرتے ہیں وہاں تو اس کا پھیلاؤ ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن تائے بھائے ساکڑوں میل تک بھی وہ اپنے ایک اثر چھوڑ کے جاتی ہے لیکن جو تنظیم ہوتی ہے وہ تحریک کے بلکل برقس ہوتی ہے اس کا نظام تحریک سے بلکل الک تھلک ہوتا ہے اور تحریک کی مجسبت تنظیم کو چلانا انتہائی مشکل کام ہے آپ یہ کہلیں کہ جان کو چوکوں میں ڈال کر تنظیم کو منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے اور اس کی مثال بھی آپ پانی سے ہی سمجھ سکتے ہیں تنظیم کی مثال بھی پہلے میں نے مثال دی کہ سلاب آتا ہے تحریک کی صورت میں ہوتا ہے ہر چیز کو مہا کر لے جاتا ہے ہر چیز اس میں پہتی چلی جاتی ہے اور کوئی چیز اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی اس کے ساتھ تکرانے کی ہمت نہیں رکھتی جو چیز اس کے مقابلے میں آتی ہے وہ تیس نیس کرتا چلا جاتا ہے اسی طرح سے تحریک ہوتی ہے وہ اپنے نظریات کو اور اپنی سوچ اور فکر کو لوگوں کو دل و دماغ پر مسلط کر دیتی ہے اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ حقیقی معنوں میں یہی جو نظریہ ہے یہی جو سوچ اور فکر ہے یہی حقیقی سوچ اور فکر ہے اس کی مثالوں میں ہم نہیں جائیں گے ماضی قریب میں آپ کو بے شوار مثالیں مل جائیں گی کہ کیسی کیسے تحریکیں اٹھیں اور کس انداز میں انہوں نے اپنے بھاؤں میں اس کو لیا اور اپنے نظریات ان کو ایسے انداز میں پر ان کے پاس نظریہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس سوچ کچھ نہیں ہے ان کے پاس کام کے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے لیکن جو انہوں نے ایک حفوہ بنایا ایک سوچ اور فکر دی وہ سارے لوگوں کے جل و دماغ پر وہ منطبق ہوگی اور مسلط کر دی گئی امریکہ کے سلاس کی صورت میں تحریک آتی ہے اب یہ پانی جو بے ترتیبہ ہوتا ہے اور بغیر منظم انداز کے جا رہا ہوتا ہے اگر اسی پانی کو دو بنے لگا کر بانت دیا جائے ایک ترتیب میں اس کو لے آئیں اب یہ دائیں بائیں کا نقصان نہیں کرے گا اب یہ دائیں بائیں کا اپنا بغیرہ نہیں کرے گا بلکہ ایک تسلط کے اندر آ جائے گا ایک جو گریفت کے اندر آ جائے گا اور جب یہ اس گریفت کے اندر آ جائے گا اب اس کے نقصان سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا قربو جوار کی بستیاں بھی محفوظ ہو جائیں گی لوگ بھی محفوظ ہو جائیں گے آپ کی کھیتی باری اور فصلے بھی محفوظ ہو جائیں گی تو ایک سلجا ہوا جو طریقہ ہے وہ منظم انداز ہے ایک تنظیم ہے ایک نظم و ضبط ہے جس کے مطابق آپ اس تقدیب کو اس نظم کو ڈال سکتے ہیں اور میں نے پہلے عرض کیا کہ تنظیم وہ ہوتی ہے جس میں مختلف مزاج کے لوگوں کو مختلف سوچ کے لوگوں کو ایک سوچ اور فکر پر جمع کر دیا جائے اور ان کی سوچ اور فکر ایک ہو جائے پہلے جتنے بھی ذہن تھے جتنی سوچیں تھیں جتنی فکریں تھیں لیکن جب تنظیم کو فالو کر لیا تنظیم کو جوائن کر لیا اب اس کے بعد اس کی ذاتی تمام فکریں ختم ہو گئی ہیں اب اگر اس کی فکر ہوگی تو اس تنظیم کے ذاتیہ میں ہوگی اس تنظیم کے تابع ہوگی اور اگر وہ اس تنظیم کے دارے کار سے نکل کر اپنی سوچ کو لاغو کرنے کی کوشس کرے گا یا اپنی سوچ کو اپنے کارکنوں کے پر مسلم کرنے کی کوشس کرے گا اب اس کی یہ ذاتی خواہشات تو ہو سکتی ہے تنظیم نہیں ہو سکتی تنظیم تک ہوگی جو پوری جماعت ایک سسٹم دیا ایک نظم و ضبط دیا ایک طریقہ اور شریکہ دیا اس کے مطابق وہ اپنے کارکنوں کو اپنے ذمہ داران کو اور اپنے پورے سسٹم کو اس کے مطابق ڈالتے ہوئے اپنی خواہشات کو اس کے مطابق پیس کر دے اور اگر میں اپنی خواہشات کو سمجھتا ہوں کہ میں نے جو مشورہ دیا میں نے جو سوچ دی وہ حقیقی معنی میں درست ہے اور باقی جماعت ایک طرف کھڑی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کام کرنا چاہے اور کس انداز میں کرنا چاہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ شیطانی بہکاؤں میں آگئے ہیں شیطانی بہکاؤں آپ کے اندر مسلط ہو گیا ہے اور اس نے اپنی حسار میں آپ کو لے لیا ہے آپ جماعت کا فائدہ نہیں چوچ رہے بلکہ آپ اپنی منمانی کو اور اپنی خواہشات جماعت کو جماعت کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اگر اسلام کا مطالعہ کریں تو اسلام نے ہر چیز میں ہر چیز میں نظم و سبت کا خیال رکھا ہے میں نے ایک آیت مبارک آپ کے سامنے تیسویں بارے کی صورت صحفات کی پہلی آیت پڑھی ہے والصحفات کی صفحة اللہ رب العزت نے فرشتوں کا جو تذکرہ کیا یہاں پر تو فرشتوں کی سب سے پہلی جو مثال دی ہے جو ان کا طریقہ کار بتایا ہے ان کا تعلق بھی نظم و ذت سے ہے پہلی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ سب بان کر کھڑے ہیں طریقے کے ساتھ کھڑے ہیں سلیکے کے ساتھ کھڑے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کا سب باندھنے کا مقصد یہی ہے مرتشفی صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے اس کے دہت انکہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو یہ چیز مطلوب اور مستحسن ہے کہ امت جو ہے وہ منظم انداز میں چلے ایک طریقے اور ڈسپلن کے تحت چلے جب اس طریقے اور ڈسپلن کے تحت وہ اپنا نظام کو چلائے گی اللہ رب العزت اس میں فراخ دلی عطا فرما دیں گے نظام کو مضبوط کر دیں گے